سیول ہاسپنل کامپلیکس میں کانگو وائرس سے بچاؤ کے اگاہی واغ کا احتمام کیا گیا جس میں ڈی سی مدس سے ریاض ملک بھی شریک تھے اس حوالے سے مزید تفصیل آجانے کے بلال نیازی سے جی بلال جی بلکل کانگو وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے اس لئے اندزامی اور محکمہ سیحت کے دعوان سے آر اگاہی واغ کہنے کا آت کیا گیا جنگی کانگو وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کیا اگدامات کی جائیں گے زلہ ہی اندزامی اس لئے سے کیا کر رہی ہے سر واقعہ بھی نکاتیا گیا ہے شہریوں کو شعور بھی دیا جائے اس لئے میں مزید زلہ اندزامی اور محکمہ سیحت کانگو وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کیا اگدامہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں کانگو وائرس میں یہ بڑی جانلیوہ اس کا بخارج جانلیوہ بیماری ہے اس سے بچنے کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جانوروں سے کانٹیکٹ کریں تو احتیاطی تدابیر استیار کریں اس میں جب بھی آپ سپیشلی ایدل ازا کا موقع ہے منڈی میں جائیں تو جانوروں کو ہاتھ چب لگائیں تو ضرور اپنے ہاتھ پر کلفز پینیں اگر کوئی چیچڑ اور ٹک جو ہے وہ اس کے اوپر نظر آئے تو اس کو ضرور لائف سٹاک ڈپارمنٹ سے رجوع کریں ہمارے ٹیمز وہاں موجود ہیں وہ سپری کرتی ہیں تمام جانوروں کی اوپر اور ہم انشاءاللہ انشور کریں اس چیز کو کہ وہاں پر یہ چیز موجود نہ ہو لیکن سٹل احتیاطی تدابیر ضروری ہیں ایون گھر میں جب آئیں تو ہماری جو ماں بینیں بیٹیاں ہیں وہ سارے لوگ جب بھی گوشت کو ہنڈل کریں عید کے دن تو اس کے خون کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ڈریکٹ لی نہ کریں وہ گلفز پین کے کریں اور بچوں کو خاص طور پر جانوروں سے دور رکھیں بچوں کو جنوانوں سے دور رکھیں اس کے احساس احتیاطی تدابیر پر فوکس کیا جا رہا ہے تاکہ شہری اس موزی مرض سے بھرسکے اس حوالے سے ڈاکٹرز کی کافی بہتدار یہاں پر موجود ہے لیڈی ہیلتھ ورکہ سواکھ میں موجود ہیں پیرا میڈکل سٹراب موجود ہیں اور اب یہ یہاں کے شباش ہی ہسپریل کے پاس آگے ایک ستام بسیر ہوئی ہے اور زلین نظام کے یہ کہنا کہ سوائے سے بھرپور اقزامات کیے جا رہے ہیں